دوستو مسلم اقدار کے روایتی مراکز دلی اور استنبول سے دور دراز کے علاقوں میں یورپی سمراجیت زیادہ کھل کر سامنے آئی عثمانی اور مغل اپنی باقی بچنے والی قوت کے بلبوتے پر کچھ عرصہ اپنی خود مختیاری کی حفاظت کرتے رہے لیکن مسلم دنیا کے کناروں پر واقع خود مختیار مسلم یورپی طاقتوں کے سامنے کچھ نہ کر سکے برطانیہ، روز، فرانس اور نیدرلینڈ نے مسلم عبادی کے علاقوں کو فتح کیا اور انہیں اپنی پھیلتی سمراجی سلطنتوں میں شامل کر لیا دوستو شمالی فریقہ کے بحر روم کے ساتھ لگتے علاقے سولوی صدی سے فقط برائے نام عثمانی سلطنت کا حصہ چلے آ رہے تھے عثمانیوں کا بلکان، انیٹولیا اور مشرق کے وسطہ میں جو انفلنس تھا وہ ان علاقوں میں نہیں تھا لیکن مقامی حکمران عثمانیوں کی رسمی عطاعت کا دم بھرتے تھے اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ سولوی صدی میں عثمانی بحریہ نے سپین کی توسیح پسندی سے بچنے میں ان کی مدد کی تھی دوستو آنے والی صدیوں میں شمالی فریقہ کے مسلمانوں اور یورپ کی طاقتوار ہوتی بحری فوجوں کے درمیان حملوں اور جوابی حملوں کا سلسلہ چلتا رہا شمالی فریقہ کے چھاپا ماروں کے ٹھکانے الجزائر، تیونس اور ٹریپولی جیسے ساحلی شہروں میں تھے دوستو اہل یورپ انہیں یورپی تجارتی جہاز لوٹنے والے پائرٹس قرار دیتے تھے دوسری طرف مسلم اللہ خود کو اسلامی علاقوں کے محافظ سمجھتے تھے خیر دوستو اہل یورپ نے شمالی فریقہ کے مقامی بربر لوگوں کے نام کو بگاڑ کر اور وحشیانہ طرز عمل کے لیے باربیرینزم رکھ دیا برحل اٹھارویں صدی کے آخر میں پانسا یورپ والوں کے حق میں پلٹ گیا یورپی بحری افواج نے سمندر پار عبادیوں کی مدد سے شمالی فریقہ کے لوگوں پر فتح پالی انہوں نے علاقے کے بڑے شہروں، الجزائر اور ٹریپولی پر شدید بمباری کے بعد قبضہ کر لیا حتیٰ کہ نیا بننے والا امریکہ بھی پیچھے نہ رہا اس نے اٹھارہ سو پانچ میں ٹریپولی پر ہونے والے حملے میں حصہ لیا جلد ہی پرانے دشمنوں نے پورے شمالی فریقہ پر قبضہ کر لیا اٹھارہ سو تیس میں فرانس نے الجزائر اور ساتھ لگتے علاقے کو ملا کر فرانچ الڈیریہ کے نام سے اپنی کلونیز قائم کر لی دوستو دیگر فرانسیسی کلونیز کے مقابلے میں الڈیریہ بہر روم کے بلکل سامنے واقع تھی اور اسی لیے فرانس اسے کلونی نہیں بلکہ فرانس کا حصہ ہی خیال کرتا تھا لاکھوں فرانسیسی جا کر الڈیریہ میں بس گئے انہوں نے وہاں کی محیشت اور سیولائزیشن پر غلبہ پایا اور مقامی لوگوں کو دوسرے درجے کے شہری بنا دیا دوستو اسی طرح تویونس پر حملہ ہوا اور اٹھارہ سو اکاسی میں اس پر قبضہ کر لیا گیا انیس سو گیارہ میں نئی متحد ہونے والی ریاست اٹلی نے عثمانیہ سلطنت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اس نے ٹری پولیٹینیا، سیرینائیکہ اور فیدن کے صبح چین کر اپنے لیے ایک نئی کلونی لیبیا کے نام سے بنا لی شمالی فریقہ کے مغرب میں واقعی مراکش بس نام کو ازاد اور خودمختیار رہ گیا اسے فرانس اور سپین نے پہلے اپنے ہلکہ اثر کے حصوں میں بانٹا اور پریکٹوریٹ بنا لیے دوستو یہ مغرب میں مسلم خودمختیاری جو ساتھویں صدی میں اتبہ بن نافی کے علاقے پر قبضے کے بعد سے مسلسل چلی آ رہی تھی جس کا ذکر ہم نے لاؤس اسلامی ہسٹری کی 14 اپیسوڈ میں بھی کیا تھا ہے دوستو انیسویں صدی میں یورپیوں کے ہاتھوں یہ ختم ہو گئی یورپی داکتوں نے بہت سے علاقوں کے حصے کر کے انہیں آپس میں بانٹ لیا دوستو اب ہم مصر کی طرف آتے ہیں مصر اپنے مغربی ہمسائیوں سے ایک الگ نئی طرح کا معاملہ تھا بہت ذرخیر ہونے کی وجہ سے شمالی فریقہ سے بھی پہلے اس پر فرانس کی نظر تھی ستارہ سوٹھانوے میں نپولین نے عثمانیوں کے زیر حکومت مصر پر حملہ کر دیا وہ خطے میں فرانسیسی تجارت کو تحفظ دینا اور انگریزی تجارت کو ختم کرنا چاہتے تھے یہ مہم تو نقام رہی لیکن اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے طاقت خلاص سے فائدہ اٹھا کر ایک عثمانی کمانڈر محمد علی نے مصر پر قبضہ کیا اور اپنی حکومت بنا لی رسمن عثمانی سلطان کا وفادار ہوتے ہوئے بھی اس نے ایک خود مختیار بادشاہ کی طرح حکومت کی اس نے عثمانیہ کے تنظیمات ریفارمز پروگرام شروع کرنے سے بھی پہلے مصر کو یورپی انداز میں چلانے کے لیے کام کیا اس وجہ سے اس قدیم سرزمین پر یورپی انفلنس پیدا ہوا محمد علی کے جانشینوں نے بھی یورپ نواز رویہ برقرار رکھا اس کے بدلے میں یورپ نے خطے میں بھاری سرمایہ کاری کی اور اس سرمایہ کاری کے دور عروج میں فرانس اسی مالی مدد سے 1869 میں نہر سوئیس بننا شروع ہوئی دوستو مصر میں بھڑتے یورپی انفلنس کے رد عمل میں قومیت پرستی کی لہر چلی اور انیسویں صدی کی نوی دہائی میں حکمران کے خلاف مظاہریں ہونے لگیں اپنے مالیاتی مفاد کے تحفظ کا بہانہ بنا کر برطانیہ اور فرانس نے 1882 میں مصر پر حملہ کر دیا قوم پرستوں کو شکست دے کر محمد علی حکومت کو سہارا دیا گیا اس کے بعد 1914 تک مصر صرف کاغذی طور پر عثمانیہ سلطنت کا حصہ تھا اصل میں اس پر برطانوی فوج کا قبضہ تھا خیر دوستو برطانوی کلونیس کا سلسلہ شماری افریقہ تک محدود نہیں رہا وہ دور دراز واقع مغربی افریقی مسلم ریاستیں مشرقی افریقی ساحلوں کی تجارتی چوکیوں پر مبنی ریاستیں بھی برطانوی توسی پسندی کا شکار ہو گئی سونوی صدی میں امریکہ کی دریافت کے بعد نو باتکاروں نے غلاموں کی تجارت شروع کی دوستو اس تجارت نے مغربی افریقہ کو ویران کر دیا عبادی کی اس کمی کی وجہ سے بھی افریقہ یورپی ظلم کے خلاف نہ لڑ سکا ساحلی علاقے جہاں اسلام زیادہ اندر تک نہیں پھیلا تھا وہاں کے بڑے ساحلی شہر انیسویں صدی میں تجارت کے لیے یورپی تاجروں پر انحصار کرنے لگے تھے فرانسیسیوں نے ان شہروں کو اپنے اڈے بنایا اور انیسی صدی کے شروع میں تیزی سے بھرحاظم کے اندرون میں گھسنے لگے درائی ناجیر کی وادی کی مسلمان ریاست مدتوں سے شمال کی طرف وسیع سہرہ اور جنوب کی طرف سے گھنے جنگلات کی وجہ سے محفوظ چلی آ رہی تھی اس لیے وہ فرانسیسی ظلم کے خلاف اقدامات کے لیے تیارنا تھے 1895 تک مغربی افریقہ کا بڑا حصہ فرانسیسیوں کے تسلط سے ازاد ہو چکا تھا دوستو یورپیوں نے ان شہروں کو بڑی بے دردی سے لوٹا جو کبھی اسلامی علوم کا مرکز رہ چکے تھے ان میں سے ایک شہر ٹیمپکٹو بھی تھا جب ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں کھڑی یورپی طاقتوں نے مغربی افریقہ کو اپنی اپنی کولولیس میں شامل کیا تو مالی کی قدیم شان و شوقت صرف ایک یاد بن کر رہ گئی خیر دوستو مشرقی افریقہ میں افریقہ تک شمالا جنوبا محور سے کنٹرول کرے اس لیے سوائلی ساحل اس کے لیے بڑا اہم تھا لیکن اٹھارویں صدی کے شروع سے عرب کے جنوب مشرق ساحل کے ساتھ واقع ایک ملک امان مشرق افریقہ کے ساحلی علاقوں کو کنٹرول کرتا تھا اس کا مرکزی اڈا زنجبار تھا جو آج کے تنزانیہ میں ہیں دوستو امانی اسی اڈے سے ساحلی تجارت پر اثر و انداز ہوتے تھے اور اندرونی خطوں پر اپنا انفلنس استعمال کرتے تھے تب تک بیرہ ہند کے تجارتی راستے یورپ کے زیر تسلط تجارتی راستوں کے سے اہم نہیں ہوئے تھے انیسویں صدی میں برطانویوں نے امانی حکومت پر کابو پا لیا اور اسے منمرزی کے مہائدوں پر مجبور کر دیا جب اٹھارہ سو چھپن میں جانشینی کا ایک جھگڑا اٹھا تو برطانیہ نے جبرن زنجبار اور امان کو الگ الگ کر دیا اور اس طرح دونوں کمزور ہو گئے دوستو اس کے علاوہ برطانیہ نے اندرونی علاقوں میں غلام تجارت پر پبندی لگا دی اس ملک کی دولت کا بڑھا ذریعہ یہی تجارت تھی اس طرح مشرقی فریقہ پر مسلم گرفت ایک بار پھر کمزور ہو گئی جب زنجبار حکومت اپنے علاقوں کا انتظام محصر طور پر نہ چلا سکی تو برطانیہ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور پورے علاقے کو ایک پروٹیکٹوریٹ میں لے لیا تقسیم کرو اور فتح کرو کی حکمت عملی یورپی طاقتوں کے سلسلے میں بڑی کامیاب رہی تھی یہ افریقہ میں بھی بہت کامیاب رہی اور مشرقی افریقہ کا ایک ملک جو کبھی طاقتوار اور امیر ہوا کرتا تھا وہ یورپ کے دگر ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا دوستو اب ہم ایشیا کی طرف آتے ہیں بسطی ایشیا میں مسلم خطوں کو فتح کرنے کی دوڑ میں روس بازی لے گیا روس نے سولوی صدی میں بلاقہ کے تتار مسلمانوں کو ان کی روایتی دارلے حکومت خزان سمیت فتح کر لیا تھا روسیوں نے صدیوں تک تتاروں کے خلاف جہرانہ حکمت عملی اپنائے رکھی اس کے باوجود انیسویں صدی میں تتار ایک طاقتوار اقتصادی قوت بن کر ابرنے لگے وہ حسائی روس اور وسطی ایشیا ترک علاقوں کے مابین ہونے والی تجارت میں واسطے کا کام کرتے تھے انہیں یہ سہولت تھی کہ وہ روس کے شہری تھے اور دوسری طرف مسلم بھائیوں کے ساتھ برابری کی سطح پر معاملہ کر سکتے تھے اس وقت تک ترک واسطی ایشیا کے سہراؤں میں پھیلی بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بڑھ چکے تھے حالانکہ واسطی ایشیا میں سمرکند اور امام بخاری کے شہر بخارہ جیسے اسلامی علوم کے عظیم راکس قائم تھے لیکن یہ درمیان میں ہائل ایران کی وجہ سے باقی سنی مسلم دنیا سے کٹا ہوا تھا یہ علاقہ ایک طرح سے جزیرہ بنا ہوا تھا جس کے جنوب میں ایران اور توسی پسند پر تانوی مشرق میں چین اور شمال میں روس تھا ان طاقتوں میں گرے ہوئے واسطی ایشیا کے ترک بڑھتا ہوا روسی انفولنس روکنے کے اہل نہیں تھے روسیوں نے خطے میں اپنے اقتصادی روابط کو جواز بنایا اور اس کے سیاسی معاملات میں دخل دینے لگا اس نے انیسویں صدی میں اس خطے کو اپنی حکومتی مرکز سے منسلک کیا اور پھر خطے کو آہستہ آہستہ اپنے اندر سمیٹنے لگا اس روسی پیش قدمی نے ہندوستان پر حکومت کرتے برطانیہ کو ہوشیار کر دیا انہوں نے روسیوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے اگوانستان میں مہم جوئی کی ان دو طاقتوں کے درمیان ہونے والی کشیدگی کا مقصد وست ایشیا کے مسلم علاقوں کی تقسیم میں اپنا اپنا حصہ لینا تھا اس حکمت عملی کو گریٹ گیم کا نام دیا گیا صدی کے آخر تک روس ایران میں شامل خورستان تک کے سارے ترک علاقے فتح کر چکا تھا یونگوانستان دو سمراجی طاقتوں کے درمیان فس چکا تھا دوستو روس اور برطانیہ دونوں میں سے کسی نے ایران کو اصلا تو فتح نہیں کیا لیکن دونوں نے اس پر قابلی ذکر گریفت برقرار رکھی اٹھارویں صدی کے آخر سے صفیوں کے جانشین کا چاروں پر روسی اثرات بڑھتے گئے ان کی شمالی سرہندوں پر دباؤ ڈال کر روسیوں نے ایران سے اسی طرح کی سیاسی اور اقتصادی خصوصی پریولیج حاصل کر لی جن پر یورپ میں عثمانیوں کو مجبور کیا گیا تھا روسیوں کا ہلکہ اثر تہران تک کا تھا لیکن برطانیہ نے خلیج فارس کے ساتھ لگتی شیخ ریاستوں پر اپنے پروٹیکٹر ریٹ کو استعمال کیا اور اپنا انفلنس ایران کے جنوبی علاقوں میں قائم کیا جب برطانیہ اور روس کے درمیان ایران اور اس کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کی دھوڑ لگی ہوئی تھی تو انیسویں صدی کا آخر آتے آتے اس کی سیاسی اور اقتصادی خود مختیاری ختم ہو گئی کمزور مسلم ریاستوں کے استحصال کا سلسلہ یہی ختم نہیں ہوا یورپی کلونیس کا یہ عمل الجزائر مالے جسے مشرق کے مسلم مالک میں بھی دھرایا گیا یہاں ولندیزیوں نے اپنی تجارتی سلطنت کو اس طرح سٹرونگ کیا جیسے انگریزوں نے ہندوستان میں سٹرونگ کیا تھا ولندیزی ایسٹ انڈیا کمپنی نے پورے جنوبی مشرق ایشیا میں تجارتی اڈے بنائے اور مقامی مسلمان بادشاہوں کے ساتھ مسانہ جات کی تجارت کرنے لگی ان تاجر نوبادکاریوں نے تجارتی موقع حاصل کرنے کے لیے فوجی طاقت اسمال کرنے سے بھی کبھی گریز نہ کیا پرتگالی پندرہ سو یارہ سے ملاقہ کی اہم بندرگاہ پر قبضہ کرتے چلے آ رہے تھے سولہ سو اکتالیس میں بلندیزیوں نے انہیں وہاں سے نکالا اور خود قبضہ کر لیا سولہ سو اکیس میں بلندیزیوں نے ایک جزیرے میں دس ہزار مقامیوں کا قتل عام کیا دوستو مقتصر یہ کہ انیسویں صدی میں پوری مسلم دنیا میں سیاسے اقدار مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلتا چلا گیا برطانیہ فرانس ہولینڈ روس اور دیگر سب نے بھی یورپ کی بڑھتی طاقت کا فائدہ اٹھایا بلا شبہ یورپیوں میں سے بہت سو کا خیال تھا کہ ان کی روشن خیالی اقتصادی طاقت اور طاقتور فوج کی وجہ سے دنیا پر حکومت کرنا ان کا حق ہے روٹ یورک اپلنگ کی یہ تحریر بہت مشہور ہوئی کہ سفید فارم کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کو فتح کرے اور فتح کیوئے لوگوں کو بتائے کہ یورپی انداز میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے سیولائزیشن اور تہذیبی برطری کے زم میں مبتلا یورپی نوبادکاریوں کو مقامی روایات اور رسم و رواج کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی یہ نہیں کہ وہ اسلامی تاریخ سے بے خبر تھے دوستو حقیقت یہ ہے کہ انیسویں صدی میں یورپ میں مشرق کا جادو اپنے اروج پر تھا یورپ کے سارے بڑے شہروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تاریخ اور مسلم مقائد پر بہت کچھ چھاپا گیا شاید اسلامی تاریخ اور مسلمانوں سے وافیت کی وجہ سے ہی اہل یورپ کا اسرار تھا کہ ان کی اپنی سرزمین سے مسلمانوں کا عمل دخل پوری طرح ختم کر دیا جائے سوالوی صدی میں یورپی کلونائزیشن کا آتش فشاں پہلی بار دنیا میں اپھٹا اور پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی حکمت عملی کامیابی سے استعمال کی گئی انیسویں صدی میں یہی حکمت عملی مسلم دنیا میں استعمال کی گئی دوستو یورپیوں نے نئے جیوگرافی اور سرہدی لائنز کھیچتے ہوئے کسی علاقی کی روایات اور تاریخ کا خیال نہیں رکھا اس طرح انہوں نے مسلم سیاسی سرمایہ تقسیم کر دیا اور فتح کیے کے علاقوں پر حکومت رکھنا آسان کر لیا یورپیوں نے آہستہ آہستہ کر کے تقریباً ساری مسلم دنیا پر قبضہ کر لیا انیسو چودہ میں پہلی جنگ چھڑنے تک تقریباً ساری مسلم عبادی اہل یورپ کے قبضے میں تھی دوستو اس دوران مسلم دنیا میں دو بڑے سوال اٹھے کہ اللہ نے یہ سب کچھ کس طرح ہونے دیا اور جدید دنیا میں اسلام کے مستقبل پر یہ صورتحال کس طرح اثر انداز ہوگی ان سوالوں کا جواب دینے میں کوشان لوگوں نے اسلامی ریوائیول کے لیے چلنے والی تحریکوں کی قیادت کی ان تحریکوں کا مقصد یورپی طفان کو پیچھے دکیل کر مسلم دنیا پر اپنا حق جتانا تھا